نمشکار دوستو نیوز کلک کے پڑھتال دنیا بھر میں آپ کا سواگت ہے آج آپ کے ساتھ ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں گازہ کے بارے میں فلسطین، اسرائیل اور یہ جو پورا کا پورا گھماسان چل رہا ہے جس طرح سے قتلے عام جاری ہے جس طرح سے بمباری جاری ہے اور جس طرح سے اس میں لیبنان اور سیریا ان سب کا سماویش ہو رہا ہے اسرائیل اپنے منصوبوں میں لگاتار کامیاب ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر قتلے عام جاری ہے اس کے کیا پہلوں ہیں کس طرح سے ڈیوازٹیشن ہو رہا ہے اور اسے یاد رکھنا کیوں ضروری ہے سمجھنا کیوں ضروری ہے اس پر ہم بات کریں گے پرابیر پرکایس سے پرابیر آپ کا پرطال دنیا بھر کے میں سواگت ہے تو یہ بتائیے کہ جس طرح سے جو ڈیوازٹیشن ہے جو ہم اس تصویر میں بھی دیکھ پا رہے ہیں اس پہ تو اسرائیل بے کابو ہے اور کہیں سے بھی اس پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے بلکل یہ صحیح بات ہے کہ اسرائیل کا جو یہ کلپنا تھا کہ بڑے آسانی سے گازہ پر قبضہ پا لیں گے ہماس کو ختم کر دیں گے ان کا گھسنے کا گازہ کے اندر اہی مقصد تھا وہ آج بھی آپ جو کہہ رہے ہیں تین سو پچیس دن شاید ہوا ہے اب تین سو تیس دن ہونے جا رہا ہے ابھی بھی یہ ہو نہیں پایا ہے ابھی بھی ان کا گازہ پٹی پر بھی کنٹرول نہیں ہے اسی لیے وہ سیس فائر کے لیے وہ اور بھی شرطیں دے رہے ہیں سیس فائر کی کچھ بات آگے بڑھتی ہے امریکہ بیچ بچاؤ کر رہا ہے دوسرے بلک بھی ہے بیچ بچاؤ کرنے میں پر وہ اور شرط دے رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کے بیچ میں کوریڈور چاہیے اور ادھر جو ہے جو ایجپٹ اور گازہ کے بیچ میں جو فیلیڈیلفی کوریڈور لائن ہے کوریڈور بنانا چاہتے ہیں اس پر ہم پرمنٹلی اپنا سینا تینات کریں گے جو ایجپ میں بھی نہیں مانا کیونکہ ایکچلی فیلیڈیلفی کوریڈور جو ہے ایجپٹ اور گازہ کے بورڈر میں ہوگا تو یہ جو چیز ہے اس وقت سیس فائر کے قریب اگر کوئی آتے ہیں بچ بچاؤ کر کے تو اسریل اسے ہٹ کے نیا شرط دینا شروع کرتا ہے پہلا شرط تھا کہ سیس فائر ہوگا اس کے بعد ہم پھر جنگ کر سکتے ہیں اب جو ہے کہ ہمارا گازہ پر کنٹرول ہونا چاہیے بورڈر کا سب جگہ پر ہے بورڈر کا تو سب جگہ پر ان کا کنٹرول ہے ہی کیونکہ سامندر پر ان کا کنٹرول ہے ادھر پورا جو ہے ان پر کنٹرول ہے پر یہ جو ایجیب کے ساتھ بورڈر اس پر بھی کنٹرول ہوگا تو ایجیب کی سوورنٹی اس پر آتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے وجہ سے لگتا ہے کہ ان کا ابھی بھی مقصد یہ ہے کہ ہم خود سینہ کو بھیج کے اگر جو ابھی بھی جو ان کی گازہ میں ہماس کے قبضے میں ہے جو اسریلی ناگرک ان کو ان کو ہم خود مقت کر لے شب بھی لیا ہے کافی ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھ ہی رہے ہیں ان کی جو آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ بہت امپورٹن تھے کہ یہ جو ہم فیگرز دے رہے ہیں اس کے حساب سے چالیس ہزار سے ادھک موتے ہو چکی ہیں فلسطین میں اور تقریباً نبے فیصدی جسے آپ کہہ رہے ہیں جسے تصویروں میں بھی درشک دیکھ رہے ہیں کہ نبے فیصدی گازہ میں رہنے والے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں آج کی تاریخ میں جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور خاص طور سے یہ نقشہ بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اکثر درشک بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا کے کس حصے کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے ذریعے یہاں پر اسے ہم دکھا سکیں تو اس میں اور ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا جب چالیس ہزار موت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے جن کی شو ملی ہے پر جو گازہ کیونکہ نبے پرتیشت گھر گرائے گئے ہیں اس کے اندر اور کون کتنے لوگ دفنے ہوئے ہیں اس کا اندازہ بھی بھی نہیں ہے بھکمری سے کتنے لوگ مرے ہیں بیماری سے کتنے لوگ مرے ہیں ان کا اس میں ذکر نہیں ہے تو یہ فگر صرف وہ ہے جن کی بارڈڈ بارڈیز ملے ہیں جو ہسپتال میں مرے ہیں صرف ان کی نمبر ہے لانسٹ جو سب سے ایک دنیا کی اچھی میڈیکل میکیزین مانی جاتی ہے وہ دو دھائی مہنا پہلے کہا تھا گازہ کے ڈیتھ ٹول جو ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار کم سے کم ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا جس کے ساتھ ساتھ جس کی خبریں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ وہاں پر پولیو فیلنے کا ڈر ہے کیونکہ کبھی بھی جب جنگ ہوتا ہے تو بھکپری صرف نہیں بھکپری کے ساتھ ساتھ آپ کے اس طرح کے جو بیماریاں ہیں جو انفیکشنس ڈیزیز ہیں وہ پھیلتی ہے کیونکہ ہسپتال وہاں پر زیادہ تر اس وقت کام نہیں کر پا رہی ہے تو وہاں پر پولیو کا ڈر ہے پولیو سے کیا ہوتا ہے جتنے آس پاس کے ملک ہے ان کی بھی ڈر ہوتی ہے پولیو ان کے پاس بھی پہنچے گا اور اسریل کا بھی ڈر ہے کہ اسریل بھی تو لگوا حصہ دیش ہے بغل میں ہی ہے تو وہاں بھی پھیل سکتا ہے جرمز جو ہے وائرس جو ہے بورڈر نہیں مانتے تو بورڈر کنٹرول بھی آپ کر لیں گے تمہیں بھی گسیں گے تو اسی لیے ویکسینیشن کی بات چل رہی ہے کہ ابھی ویکسینیشن وہاں ایلاو شاید کریں گے پر ڈاکٹرز کہاں ہے کیسے ہوگا اس بات کی بات اور اسی کو لے کر سیس فائر کی بھی بات ہے کی پولیو ویکسینیشن ہو جائے اس لیے سیس فائر کی جو بات چل رہی ہے لگ رہا ہے کہ اس ہفتشن ہو جائے گا ہمیں لگتا ہے کہ اسریل کا پولیو مبان لینے کے تیار ہے اگر ان کا منصوبے پورا ہو جاتے ہیں وہ کہ ہماس کو پوری طرح سے ختم کر دے ابھی بھی ہماس کے لیڈر سینوار تو چنا گیا ہے اسریل ہانیے کی موت کے بعد وہ ابھی بھی ان کو پکڑ میں نہیں آرہے وہ تو ہے گازہ پٹی میں ہی ہے تو یہ سب ابھی بھی چل رہا ہے جس کے وجہ سے نیتانیاہو سنسیٹلمنٹ پہ نہیں آرہے ہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے یہ اس کا یہ وجہ بھی ہے کہ وہاں پر اگر پیس سیکلمنٹ نہ ہو پر سیس فائر بھی ہو جاتا ہے تو نیتانیاہو کی گدی چلی جائے گی کیونکہ ان کے صرف وار کے وجہ سے ان کی گدی بچی ہوئی ہے ان کا کوٹ نے آرڈر کیا ہے کہ آپ کو سجاب ہوگا کہ آپ کا ٹرائل شروع ہونا چاہیے تو ان کا گدی تب تک ہے جب تک جنگ چل رہا ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے اسریل کے اندر لوگوں کا ہی کہنا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جنگ چلانا یہ نیتانیاہو کی مجبوری ہے خود کی مجبوری کہیں یا اسوارت کہیں اس میں جڑا ہوا ہے اور یہ فوٹو اب آپ بات کر رہے ہیں ویبیشکا کی اسے ابھی پرائز ملا ہے دوہزار چوبیس کا یہ بہت مارمک فوٹو ہے جو ویبیشکا کی ہم نے فوٹو دیکھی محمد سلم کی فوٹو ہے رائٹرز کے ہیں تو یہ بھی ایک آئیکنک فوٹو ہے پوری جو بڑے پیمانے پر وہاں درد اور موتیں ہیں جہاں پر ایک بچے کے کفن کو سمیٹے ہوئے ان کے پریجن بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک فوٹو ہے جسے کم سے کم اندازہ ہوتا ہے اور باقی اس نقشے میں آپ نے بتایا ہی ہے تھوڑا سا اندازہ تھوڑا اور ہو جائے گا گازہ پٹی کا اور کہاں کہاں پر کس طرح سے ریفیجی کیمپ ہیں کروسنگ پوئنٹس کیا ہیں اس کے نقشے میں یہ ہم نے کوشش کی ہے کیس کے ذریعے دے یہ ہم نے اس کی بھی بات کیا تھا یہ ہے دو کوریڈور جس پہ اس وقت سیس فائر کی ڈیمانڈ ٹکی ہوئی ہے اس ریل کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں گے یہاں پر ہم کنٹرول کریں گے تاکہ گازہ پٹی جو باہر سے پوری طرح سے ان کا کوئی ایکسس نہیں ہے اس کا آپس میں بھی آنے جانے کا راستہ ہم کنٹرول کریں گے اور یہ جو ہے ایجپٹ جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ فیلیڈیلپی کاریڈور جس کو کہتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایجپٹ کے نیچے سے سورنگ ہے اور سورنگ سے گازہ کو سپلائی ملتی ہے تو سپلائی ہم بند کرتے ہیں حالانکہ سب سے ایک حساب سے حاصل پر چیز یہ ہے کہ جتنے اثر میزائل داگے گئے ہیں گازہ سے اس ریل پر وہ زیادہ تر اس کی جو بارود ہے وہ بلکہ اس سے نکلا ہے کہ ان کی جو شیلنگ ہوتی ہے ان کی جو بومباری ہوتی ہے سب بسپورٹ نہیں کرتی کچھ بچ جاتی ہے گرتے ہیں ڈڈز ہو جاتے ہیں اسے جھٹا کر حماس واپس بھیج رہا ہے ان کو واپس بھیج رہا ہے تو اس کی بھی خبریں ہیں کہ زیادہ تر چیزیں جو بارود ہو چاہے اور چیزیں ہو وہ ان کی ہی جو بمباری کرتے ہیں اس کا ہی ان کو پلٹا بھیجتا ہے حماس اور اس سے ایک جو اور خبر جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے گازہ پٹی کی بات کی لیکن دکھائی دے رہا ہے کہ ویس بینک میں بھی حملے تیز ہوئے ہیں اور لگاتار جس طرح سے اس تصویر کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے کن کن علاقوں پہ حملہ اسرائیل نے تیز کیا ہے اسے صرف گازہ ہی نہیں چاہیے گازہ میں تو پہلے ہی نبے فیزدی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر بھی بڑے پیمانے پر حملے ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں یہ ایک بڑے گھرے ایریا ہے گازہ پتی یہ ہے اور یہ ہے جو بڑا اس سے ہے یہ آپ کا ویسٹ بینک جسے کہتے ہیں ویسٹ بینک ہے کیونکہ جارڈان ندی کے اسٹ بینک ہے اور اس کے بعد ویسٹ بینک ہے تو یہ جو ہے ادھر سے جارڈان ندی جاتی ہے تو یہ ویسٹ بینک اسی لئے جاتا ہے جارڈان ویلی اسریلی کے قبضے بے پوری طرح سے ٹھیک ہے وہاں پر کوئی جو ہے آپ کے وہاں پر فلسٹیڈی وہاں نہیں جا پاتے تو یہ اسی لئے اس کو بھی آئیسولیٹ کر دیا ہے اس کی ایکسس جو ہے صرف اسریل کے ذریعے ہو سکتا ہے صرف جارڈان کے ساتھ ان کا لگوا حصہ ابھی بھی ہے تو یہ جو ویسٹ بینک ہے جس میں قریب دو ملین کی بیس لاکھ لوگ ہے اس پہ قریب سات لاکھ جو ہے وہ اسریلی پاپولیشن وہاں پر اللیگلی وہاں پر سیٹلمنٹ بنایا ہے جو ان کی جو کیمپ ڈیویڈ سیٹلمنٹ تھا جو پہلے پیس اگریمنٹ ہوا تھا نببے کے دشک میں آپ کو یاد ہوگا اس میں کہا گیا تھا یہ اسریل چلے جائیں گے ویسٹ بینک فلسٹین کے ہاتھ میں دیا جائے گا اب جانتے ہیں کہ ریسٹلی انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہا کہ ہم سیٹلمنٹ نہیں مانتے پیس اگریمنٹ کو نہیں مانتے اور ویسٹ بینک بھی ہمارا ہی ہوگا ہم ہی اس کو کنٹرول کریں گے تو وہاں پر تلکارم جینین ان تباس ان تین علاقوں میں بڑے پیمانے پہ حملے ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کی تزویریں بھی ہیں اور یہ حملے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑائی صرف گازہ پٹی نہیں یہ ویسٹ بینک میں بھی آئے گا جہاں پر ویسٹ بینک میں ابھی بھی اس طرح کا ویدروح نہیں ہے جو پہلے بھی ہو انتفادہ کی نام سے جانا جاتا ہے پرسٹ انتفادہ سیکنڈ انتفادہ اس طرح کی انتفادہ کی سیچویشن ابھی نہیں ہے پر جس طرح سے جا رہے ہیں اس کی گنجائش ہے اور سب سے خطرہ جو ویسٹ بینک کے لئے ہے یہ ہے کہ یہ اس وقت ویسٹ بینک کے جو سیٹلرز ہیں وہ زیادہ اگرپنتھی ہے ان کے پاس آمس ہے اور اس وقت جو کیابنٹ میں سپوٹرچ کر کے ایک صاحب ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ریلی کیابنٹ میں جن کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو پورا ملٹری کنٹرول کریں اور جو پیلسٹین کی جو سرکار ہے اس سرکار کو قریب قریب ویسے بھی کوئی خاص پاور نہیں تھا اس کو قریب قریب پوری طرح سے بائی پاس کریں تو پیلسٹین کی جو سرکار ہے اس وقت اس کا قبضہ ویسٹ بینک پہ نہیں ہے افیشیلی اس کا ملٹری کے قبضے میں کر دیا گیا ہے اس ریل کی کیابنٹ پہ ڈیسیشن ہے اور اس کا کنٹرول اس وقت بہت رچ جس کو سب سے خطرناک کہیے سب سے خطرناک ہے کہنا غلط ہوگا کیونکہ خطرناک بہت سارے بیٹے ہوئے ہیں پر کافی اگرپل تھی جو openly بولتا ہے مارنے قتلے آم اور ناغرک تک نہیں مانتا ہے اور ویسٹ بینک کے سیٹلرز کو انہوں نے آمز دیلا ملٹری کی طرف سے شروع کیا تو یہ سب خطرناک راستہ جو ہے ویسٹ بینک کے لئے بھی ہو رہا ہے کہ گازہ پٹی کے بعد ویسٹ بینک کے باری یہ ویسٹ بینک کے لوگ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اسی کرم میں یہ بھی ایک خطرہ جو ہم لمبے سمجھ سے بات بھی کر رہے ہیں یہ جو حملہ ہے یہ لگاتار پھیلتا جا رہا ہے اسرائیل صرف گازہ صرف فلسطین نہیں لیبنان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے اور لیبنان میں بھی 8500 cross border attacks ہوئے ہیں جو ایک بتا رہا ہے کہ پورا علاقہ دوسرے ڈھن کی ہنسہ میں جھوکا جا رہا ہے یہ بلوڈ سرکل جو ہے یہ اسرائیل کے اٹیک ہے لیبنان پہ اور ادھر جو orange circles یہ ہے ہزباللہ کے اٹیک اسرائیل پہ دونہ طرح سے مباری ہو رہا ہے بیزائلز کہہ سکتے ہیں بھیجی جاری ہے ڈرونز سے اٹیک ہو رہا ہے دونہ طرف سے ہو رہا ہے یہ صحیح ہے کہ اسرائیل کے ویلٹری پاور ہزباللہ سے زیادہ ہے پر ہزباللہ حماس سے دس گنا زیادہ طاقتور ہے وہ سب ہی مانتے ہیں اور ہزباللہ پیچھلے بار جب اسرائیل سے جنگ ہوا تھا 2007 میں میرے خیال سے تب ان کا مقصد تھا کہ لٹنی ندی ہے جو بورڈر کے پاس ہے لٹنی ندی تک جو ہے ان کے فوجے جائے گی تاکہ کیا کہیں کہ ایک ایریا ملے گا بیش میں قریب چار یا پانچ کلومیٹر دور ہے بورڈر سے تو وہ بھی اسرائیل کا قبضے میں ہوگا یہ ان کا ارادہ تھا جیسے جولان ہائٹس سیریہ کا ایک حصہ ان کے قبضے میں ہے پر وہ اس لڑائی میں وہ سفل نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہاں پر ہزباللہ کافی جنگ میں کتنا طاقت رکھتا تھا کہ پہلے بھی اسرائیل کو وہ لیبنان سے بھگا دیا تھا اور اس بار جو اس جنگ میں جو کی آمنے سامنے کی لڑائی ہے اس میں بھی وہ کافی سفل رہے اس کو روکنے میں اسی لئے لیبنان کا اٹیک معمول ہی نہ سمجھے کیونکہ حماس سے کافی زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور ان کی میزائلز انہوں دکھا چکے ہیں کہ وہ میزائل تلاویب تک پہنچ سکتا ہے ان کی جو نیوکلئر پلانٹ ہے اس پر بمباری ہو سکتا ہے اور یہ سب پورے علاقے کے لئے خطرناک ہے کیونکہ یہ اگر ہوتا تو اس پہ ایران کو بھی اسرائیل شامل کرے گا تو پورے علاقہ جو ہے اسی لئے جنگ کے اور جو جا رہا ہے وہ دنیا کے لئے خطرناک ہے اور اسی لئے اس نقشے میں ہم نے یہ بھی دکھایا کی لوکیشنز ٹارگیٹڈ بائی ہجباللہ نے کہاں کہاں جو حملے کیے ہیں اس میں اسرائیلی اوککوپائیڈ گولین ہائٹس پر بھی وہاں تک پہنچے ہیں اور ہجباللہ نے تین سو بیس روکیٹ گیارہ ڈرون سے بھی حملہ کیا ہے تو یہ ایک اس دن کی اس دن کی گھٹنائیں ہیں دونوں طرف سے اٹیکس تھے ہزباللہ نے پتایا تھا کہ ہمارا جو بڑا ملیٹری لیڈر کو انہوں نے باہا تھا فاواز شکر کو مارا تھا تب ہزباللہ نے کہا تھا ہم اس کا بدلہ لیں گے تو یہ بدلہ جو ہے اس میں بھی دونوں طرف سے یہ ہے کہ بدلہ ایک ریکھا تک جائے اس سے آگے نہ جائے جنگ میں نہ بدلے کیونکہ اگر جنگ ہوگا لیبنان بھی دھنگ سو جائے گا یہ بھی صحیح ہے اور اگر جنگ ہوگا تو تیلاویف تک بمباری کرنے کا شامتہ ہزباللہ کے پاس وہ دکھا چکے ہیں تو اسی لیے اسی لیے اسریل کے اندر انہوں نے مزائل داگے اور اسریل لیبیا پہلے تصویر پر جو دکھا ہے انہوں نے مزائل داگے لگتا ہے دونوں طرف سے جو مزائل کی کہیں کہ ٹریڈ ہوا ہے اس پہ دونوں نے ایک ریخہ کے باہر نہیں گئے تو یہ نہیں سب جو اسریل کہتا ہے ہم جیت گئے کیونکہ ہم پہلے بمباری کر کے ان کو روک دیئے تھے اور ہزباللہ کا کہنا ہے ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کر دیئے تو اسی طرح سے دیکھئے جو جولان ہائٹس کا پورا مددہ ہے اور اس میں ہم نے لیبنان پہ چرچا کی اب سیریہ والا جو پورا کا پورا مددہ ہے وہ بھی گرمایا ہوا ہے ہاں سیریہ کی یہ حصہ جو ہے یہ چھوٹا حصہ نہیں ہے یہ بارہ سو سکوئر کلومیٹر سیریہ کا حصہ سیریہ کا حصہ نائنٹین سکسٹی سیون کے بعد اسریل کا قبضہ ہے اور اسریل کہتا ہے یہ تو ہمارا ہو گیا ہے تو یہ جو ہے علاقہ آپ دیکھیں گے تو اکوپائیڈ جولان ہائٹس جو ہے یہ بہت بڑا ایک حصہ سیریہ کا یہ قبضہ کر رکھیں اس کے پاپولیشن جو ہے زیادہ دروس نسل کے ہیں وہ اپنے آپ کو پوری فلسٹین نہیں فلسٹینی نہیں مانتے پر وہ اپنے آپ کو یہودی بھی نہیں مانتے حقیقت ہے تو یہودی ہے نہیں تو یہ دروس جو ہے کچھ حد تک عرب اور جوئیش پاپولیشن کے بیچ میں ہے پر انہوں نے گوشنا کر دیا تھا جب اٹاک ہوا تھا جولان پہ ایک گرا تھا کچھ بچے مرے تھے انہوں نے کہا تھا ہمارے نام پہ اب جنگ مت کرو اسریل کو کہا تھا تو یہ ابھی بھی ان کا سمپتھی سیریہ کے پتی ہے اسریل کے پتی نہیں ہے تو یہ ایک دیکھنا پڑے گا کہ یہ یہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے تو سیریہ پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور اسریل لگاتار سیریہ پہ حملہ اسی لئے بیچ بیچ پہ کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ سیریہ کو دھمکی دینا ضروری ہے کہ وہ لڑائی میں اس پہ نہ آئے یہ ساری چیزیں ہیں سیریہ تک کی بات ہے لیکن سوال ہے کیا ایران خاموش رہے گا کیونکہ جس طرح سے اسریل لگاتار نشانے پہ لے رہا ہے ایران کو تو بھڑک تو سکتا ہے کبھی بھی دیکھیں ایران کے بارے میں صاف ہے کہ امریکی عزازت کے بنا اسریل ایران پہ حملہ نہیں کرے گا نہیں کر پائے گا اگر حملہ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے تو دونوں دھنگس ہو جائیں گے یہ صاف ہے کیونکہ ایران کی طاقت ہزباللہ سے کافی آگے ہے اور وہ سب کو معلوم ہے کہ اسریل کو اگر وہ نشانے میں لاتے ہیں تو ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ اسریل کے جو انڈسٹریز ہیں ان کے ختم کرنے کا یہ بھی صحیح ہے کہ اسریل کے پاس نابکیے اسٹر ہے بوم ہے تو وہ اگر ایران پہ گرائیں گے تو ایران بھی ختم ہو جائے گا اسی لئے ایران نے دھمکی تو دے چکا ہے کہ اسماعیل ہنیے کا جو آپ نے قتل کیا ہے ایران میں اس کا بدلہ لیں گے گھوشنا وہ کر چکے ہیں پر کب لیں گے کیسے لیں گے وہ ان پر ہے اور اس وقت جو جنگ کی باتاورن بنی ہوئی ہے اس پہ وہ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس سے اور بہت بڑا جنگ پھیل سکتا ہے تو وہ وقت پہ اپنے ٹائم میں اس کا بدلہ لیں گے یہ گھوشنا کر چکے ہیں میں دیکھنا پڑے گا یہ کب ہوتا ہے سب سے بڑا سوال جو ہے پورے علاقے کے لئے جارڈن ہے کتر ہے سعودی عربیا ہے اور عرب دیش ہے تو ان کا کیا رویہ ہوگا وہ دیکھنے کی اس کی ضرورت ہے اور دنیا میں سب کے لئے سوال ہے کہ اتنے بڑے پیمانی پہ جو دہشت گردی کہ سکتے ایک راشت کر رہا ہے تو اس کے خلاف کیا قدم دنیا اٹھائے حقیقت ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ سے ویسٹن یورپ سے ابھی بھی پروٹیکٹڈ ہے اس کے چھتر چھائے میں اہی کر پا رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ قتل آم اگر کر سکتے ہیں تو انٹرنیشنل لاؤ انٹرنیشنل کانون کہاں جاتا ہے خاص طور سے جب یون اس کا گھوشنا کر چکے ہیں کہ اس ریل ایک ایسا دیش ہے جو انٹرنیشنل لاؤ نہیں مانتا اور اس کے اوپر انہوں نے ان کی پرائم مینسٹر ان کی ڈیفنس مینسٹر پہ انہوں نے انہوں نے نکال چکے ہیں تو یہ سب دیکھنے کی ضرورت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تھی کر چکے ہیں آئی سی سی آئی سی جے دونوں نے یہ قرار دیا ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے دنیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا کرتی ہے یہ ایک سوال بنا ہوا ہے کب ہستکشیف ہوگا کب کم سے کم گازہ میں جو 90 فیزدی لوگ بے گھر ہیں وہ بڑے پیمانے پہ جو بچے ہیں جن کی تباہی ہو رہی ہے پولیوں کا ایک بڑا کیسز ہے کیا یہ سارے ایک ایسے کینڈری سوال بنیں گے جن میں فائنلی اسرائیل کے خلاف ایک جو محول ہے وہ ایکشن میں بھی ایمپلیمنٹ ہو اسے پیر پیچھے بہت بہت شکریہ پربیر بات کرنے کے لئے شکریہ ایمپلیمنٹ بہت شکریہ لیک getّر ایمپلیمنٹ ن ایمپلیمنٹ ضرور بہت بہت بے بہت دار موسیقی